عروج و زوال جو ہوا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میرا اصول عروج و زوال کا کیا ہے میں کن کو عروج دیتا ہوں کن کو زوال کرتا ہوں ہماری ہی طرح رہنے والی ایک قوم جسے یوں کہہ لیجیے کہ ایکس امت مسلمہ ہے وہ ایکس امت مسلمہ کو جب زوال کا کنارہ ملا اور وہ لوگ اللہ کے غزب میں گرفتار ہوئے اور قیامت تک رہیں گے ان کے بارے میں جب فرمایا تو فرمایا یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ نے کیا ہے بنی اسرائیل کو یاد دلایا تھا قوم کے لوگو یاد رکھو تم معامل ہی نہیں تھے اللہ کی نعمہ تم کو ذرا یاد کرو تم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے یہ بہت کم ہوا ہے کہیں دونوں جڑ گئے ایک ہی ساتھ نبوت بھی بادشاہت بھی بہت کم لیکن بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوا ہے پیغمبر دعوت اٹھا لو ایک طرف نبوت بھی ہے ایک طرف کیا ہے دولت ان کی گھر کی لونڈی ہے اور پھر ان کے بیٹے سلیمان دیکھ لو ان پر تو ہواوں کی تخصیر عطا کر دی تھی پرندوں کی بولیاں سکا دی تھی جنات کو ان کے انڈر میں کر دیا تھا اور انہی وہ حکومت دی تھی جو کسی اور کو دی نہیں یہ سلطنت کی طاقت کی بلندی تھی ہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں کہا کہ دیکھو اللہ نے تم ہی کیا ہے انام و اکرام سے بھی نوازا نبوت سے بھی نوازا سلطنت سے بھی نوازا و جعلکم ملوکا و آتاکم مالم یوتی احدا من العالمین اتنا کچھ عطا کیا جتنا کسی اور کنی نے عطا کیا لیکن زوال کی انتہا بھی دیکھو جب انہی کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو کہ تم کیا کرو اس کو اپنا شہر بنا لو تو انہوں نے کہا قالو یا موسیٰ انہ فیہا قومن جبارین موسیٰ کیا کہتے ہو ہم ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں وہ تو جبار قوم ہے بڑی زبردست ہے نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں بھی بیکار گئی کہہ دیا کہ ہرگز ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ لوگ نہیں نکلتے اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا جس قسم فرسی میں جواب دیا ہے وہ جواب ریکارڈ ہے تاریخ قال رب انی لام لکو اللہ نفسی و اخی فرمایا کہ اللہ میں اپنے نفس اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر بس طاقت رکھتا ہوں اس کے علوہ کسی پر کچھ طاقت نہیں رکھتا میں کیا کروں یہ بدبخت قوم کو لے کر یہ نہ نبی کا مانتی ہے نہ تیرا مانتی ہے یہ ایسی بدبخت ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین لکھ دیئے جاؤ اندر لے لو لیکن یہ بدبخت در کے مارے درپک ایسی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اندر ہوں گے تو اے اللہ آج میں آجز آ گیا ہوں تو اللہ نے پھر کیا کیا پتا ہے چالیس سال حرام ہے تم پر اب شہری زندگی یہ تیہون فی الارض جاؤ بھڑکتے پھرو اب تمی جنگلی زندگی ملے گی بیابانوں کی زندگی ملے گی اب تمہیں کسی شہر میں داخل ہو کہ باعزت زندگی تمہیں نہیں ملے گی اس جرم کی پاداش میں کہ تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تمہیں موت اتنی بری لگتی ہے کہ تم غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو لیکن شہادت کی موت مرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو معلوم ہوا کہ قوموں کے عروج و زوال میں ایک بہت بڑی اہم نشانی مزدلی ہے دنیا کی محبت ہے موت کا خوف ہے شہادت کی منزل کو نہ سمجھنا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے